تو آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمشور میری زندگی میں بلیسنگ دے تو میں ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتا ہوں جو لوگوں نے آج بیج بھویا ہے جو لوگ سکرین پر اس سمیں بیج بھو رہے ہیں اور جنہوں نے فیصلہ لیا ہے میں ان لوگوں کے لئے بھی پراتھنا کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کام نہ ہو جوب نہ ہو لیکن آپ نے ایک مند میں فیصلہ لے لیا ہے پرمشور آپ کے لئے انتظام کرے گا ایک کوئن آپ کے گھر پر ضرور لے کر آئے گا ایش مسیح کے نام میں آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ پراتھنا میں جائیں گے پرمشور میں تیرا داس ہوں اور پراتھنا کرتا ہوں پویتراتمہ جی جو لوگ اس سمیں آن لائن پویتراتمہ دیکھ رہے ہیں میرے پتا پرمشور میں اسی سمیں پراتھنا کرتا ہوں سچ میں مہاراست والوں کے لئے اس سمیں پرمشور دیہار سے یو پی سے اتراکھنڈ سے اورنانچل پردینس سے پویتراتمہ جو لوگ وشاکہ پٹنم سے اسی سمیں میرے پتا جو لوگ بینگلور سے نیپال سے بنگلہ دینس سے پاکستان سے کیا پویتراتمہ اسٹیلیا امریکہ نیو جیلینڈ سے فرانس سے جرمنی سے اٹلی سے یوروپ کے ہر ایک کونے کے دینس کے لئے پراتھنا کرتا ہوں پرمشور اسی سمیں پویتراتمہ بلیسنگ دے پراتھنا کرتا ہوں خاص کر پرمشور اس سمیں میرے پتا پرمشور آسام کے لئے پویتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں ویس پنگول کے لئے اور اسی سمیں پرمشور پونہ کے لئے کیرلا کے لئے پویتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں اسی سمیں پرمشور ان سب کے جیونوں میں آسیز دے جو لوگ اس سمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں میں بڑی برکت آنے پائے جنہوں نے پویتر آتمہ جی اپنے ہاتھ اٹھائیں پرمیشور آج بشواس کرتا ہوں ان کے ہاتھوں پر پرمیشور کمانے والا مسہ بھی آئے شمسی کا نام میں سچ میں پویتر آتمہ جی میرے پتہ وہ انوائنٹنگ ان کے اوپر اترے جس سے یہ پناتھنا کرنے والے بنے پرمیشور وہ انوائنٹنگ ان کے اوپر اترے جو سچ میں یہ سوست رہیں پرمیشور شمسی کا نام میں اور جو تیرے کلام کو پویتر آتمہ سن رہے ہیں میرے پتہ پرمیشور تیس گناہ نہیں ساٹھ گناہ نہیں سو گناہ پویتر آتمہ جنہیں آشیش ملنے پائے جنہوں نے بچن کو سنا اور بیج بویا پرمیشور کے گھروں میں برکتیں سورگ سے ریلیز ہونے پائیں شمسی کا نام میں آمین آمین آج بہت سارے لوگ جو لوگ آشیش پانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ پویتر آتمہ آپ سب کے جیون میں آج چھٹکاروں کو دے گا اور بلیسنگ کو دے گا آپ کے جیونوں میں بڑی آشیش کو کھولے گا لیکن ان لوگوں کو آج اپنی زندگیوں میں جیتنے کے لئے کام کرنا ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کو ہارنے کے لئے نہیں جیتنے کے لئے میں ایک چھوٹی سی گواہی دکھاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے جیونوں میں کیسے گورنمنٹ جوب کیسے فوراں کی آشیش کیسے لوگوں نے چنگائی پائی ہم دیکھیں ایک گواہی سنیں گے آپ کے وشواس کے لئے بگ میریکل ہیپنن ایویس ای برانچ بائی دا پریئر آف پروفیت بجندہ سنگھ جی لیٹس ووچ ان دس ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں وہ وائٹ وائٹ سوٹ میں پیچھے کھڑی ہے مال لمبے والی یس کم کم پولی سپریٹ میرے سے بول رہا ہے کہ آپ کچھ باتوں کے لئے کے لئے اندر سے بہت پریشان ہے کچھ چیزوں کو لے کر کچھ فائنینس کو لے کر آپ روکے ہوئے ہیں کچھ فائنینس میں پروبلم ہو رہی ہے آپ کے لئے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یوٹریس میں کچھ پروبلم ہو رہا ہے میں بریسٹ میں چیسٹ میں کچھ پروبلم دیکھ رہا ہوں آج کے بعد آپ کے ریپونٹیں نورمل ہو جائیں گی شمسی کے نام میں نہ چھوڑی چلے گی نہ کینچی چلے گی نہ کوئی انجیکشن لگے گا ہولی سپریٹ میری پریل سے آپ کے اندر میرائکل کرے گا ہولی سپریٹ is going to heal you ایک ہیل رہی ہے فری ہو جائے نکل جائے آؤ نکل آؤ اسے میں سے اسی سمیں اے گندی سپریٹ چھوڑ دے اس لیڈی کو آر 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 باہر باہر آر 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 آ میری پرین سے آپ کے اندر میریکل کرے گا کیا پرابلم تھا اس کو سیس تھی ٹیومر کی طرح ہے کوئی اپریشن نہیں وایا ایسی گایا پوگی جو اور سے تاریف کرو شمسی کے نام میں اگر آپ بھی اپنے پراتناوں کا اتر لینا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں پروفیٹ بجندر سنگھ منشری میں اور اگر آپ بھی پروفیٹ بجندر سنگھ منشری کی ویڈیوز کو پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کریں جہدہ سے جہدہ لائک شیئر اور کمینٹ کریں گوڈ بلیس یوال پروفیٹ بجندر سنگھ منشری میں ہوا ایک عدبت چمتکار سالوں سال کے بندنوں سے ملا اس بہین کو چھٹکارا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں بہین بتا رہے کافی سمیں سے ان کا بیٹا اٹلی کے لیے اور ان کی بیٹی سائپرس ویزا کے لیے ٹرائی کر رہے تھے نئی مل رہا تھا چر چائے سپیشل لے ہنڈ پریئر کر آکے گئے آتے روکی گھریاں میں بتا رہے دونوں بچے ویزا کے ساتھ بلیس ہو چکے اللہ تیرا بھڑے 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 ہے ایک سال سے ان کو اچھ آئی وی کی پرابلم تھی ڈاکٹر نے جواب دیا دیا تھا ہاف ڈرڈ ہو چکے تھے جیسے تاج پور چرچ میں آئے سپیشل بیچ موکر لیہنڈ پراتھنا کرانے ہاتھ رو کی گھریاں میں ہم ڈھوپ جائے اچھ آئی وی سے ازاد ہو چکے ہیں اچھ آئی وی کا پرابلم تھا اور کتنی اس کی کیا حالت تھی سنیں گے اس کے مو سے بیٹے کہاں سے آئے پتائیں گے شاہبش ڈھائیو کی بیماری تھی آپ کو اور کیسے ٹھیک ہوئے بیٹے آپ نے پراث لگ کے لیرین پرین کیا ابھی ایک دم کلیر آگیا صحیح آگیا ہے ملک آبی ہی بی گائیاں پہنچکی ہے شماسی کے نام میں ہے کون ہے چرچی ہے کون ہے چرچی ہے یہ پر میشور ہے میں پھر کر رہا ہوں جس کے نام اے این آر ایس تی بی ایل کس سے ہیں جی سے ہیں اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں ہی ایسی پرابلم میں ریپونٹ ہیں نورمل اوریان شماسی کے نام میں ملک آب کسی پرابلم میں ہیں اگر آپ بھی اپنے آشیشوں کو پانا چاہتے ہیں اور پروفیٹ جی سے سپیشل لیہن پریئر کروانا چاہتے ہیں اور بند پڑے کاموں کو کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں صبح 10 بجے تاج پر جلندر چرچ اور شام 5 بجے نیو چندگر چرچ میں اگر آپ بھی پروفیٹ بجندہ سنگھ منسٹری کی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن دبا تو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کریں ادھک جانتاری کے لیے آپ ہمارے پریلائن نمبر پر بھی سمپر کر سکتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کسی بھی پرابلمز میں ہیں کسی گھٹی میں سمسیہ میں ہیں پرمشور آپ کو ازاد کرنا چاہتا ہے آپ کے جیونوں میں چمتکار کرنا چاہتا ہے آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر وشوانس کے ساتھ کہ آج پویتراتمہ سے کہیں میرے ساتھ پراتھنا کریں جو لوگ اصفل ہیں اپنی زندگی کے اندر سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھے کوئی سفلتہ نہیں مل رہی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چنگائی نہ مل رہی ہو سکتا ہے کوئی آشیش اب تک نہ آ رہی ہو آپ کے گیٹ پر اسی سمیں آج میرے ساتھ پراتھنا کرنے سے آپ کے گھر آشیش آئے گی پویتراتمہ جی میں پناتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ اصفل اپنی زندگی میں آج ترے کلام کو ترے وچن کو سننے کے بعد پتا پرمیشور یہ سفل ہونے پائیں شو مسیح کا نام میں ہر ایک آشیش ان کے اوپر سورگ سے ریلیز ہونے پائے اسی سمیں پویتراتمہ بلیسنگ دے شو مسیح ناظری کا نام میں یہ ہر ایک کونے سے جو لوگ اس سمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ جن کے گھروں میں پرمیشور آج بڑی برکتر لیز ہونے پائے شو مسیح کا نام میں آمین جو لوگ آج پرمیشور کے بچن کو سن رہے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں خاص کر وہ پرمیشور کا عادر کر رہے ہیں بچن کو جو تجھ جانتا ہے بھائی بھائی میں اندر لکھا کہ وہ ناش ہو جاتا ہے اس کا مطلب اس کی سمپتی اس کا گھر اس کا گھرانہ ہر چیز اس کی ختم ہونے لگتی ہے لیکن جو لوگ بچن کا عادر کرتے ہیں پرمیشور ان کی سمپتی کو ان کے تن من دھن کو کسی کو ختم نہیں دے گا بلیسنگ دے گا مطلب کی بڑے ہو گیا پرمیشور کے بچن کے انصاری ہیں مسیح لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم گھٹیں گے نہیں ہم بڑیں گے درمی جن بڑے گا گھٹے گا نہیں آپ کو بلیو کرنا ہے پرمیشور مشواس کرنے والوں کا پرمیشور ہے آج بہت سارے لوگ اپنی لائف میں ار سفل ہیں میں پھر کہا رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے کوئی مجھے ان لائن دیکھ رہا ہو اور اس نے کئی بزنس ٹانٹ کیوں لیکن کوئی بھی اب تک سفل نہ ہوا ہو یا پھر آپ نے بڑا پیسہ لگایا اور آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں اور آپ پرمیشور کے درشن کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ار سفل ہو رہے ہوں لیکن آج میں ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ سفل ہونے لگیں گے آپ کو سفل ہونا ہے کہ نہیں اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملاو اور پچھو کہ ترے کو سفل ہونا ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ اسی سمیں پریوار میں لوگ بیٹھے ہیں باپ کو دیکھ کے راجی نہیں ہے باپ ماں کو دیکھ کے راجی نہیں ہے بچے ماں باپ کو دیکھ کے راجی نہیں ہے تو آپ سفل کیسی ہوں گے اس کا مطلب کہ جب آپ کے اندر پریم آئے گا تو آپ سفل ہونے لگیں گے آپ کو اپنے پڑوسی کو بولنا ہے کہ آج تیری سفلتہ کا راج آج پرمیشور تیرے سامنے کھولے گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بشواس کرنا ہے اگر آج تک آپ سفل نہیں ہوئے آج کا وچن سننے کے بعد آپ سفل ہونے والے ہیں شمسی کا نام میں بلیسنگ آپ کی اوپر ڈبل ہو کر آنے والی ہے آئی ہم اس ٹاپک کو دیکھیں گے اور لکھیں گے آپ رائٹ ڈاؤن کریں مطلب لکھیں اپنی کاپی کے اندر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ لکھتے ہیں پرمیشور ان کی اور زیادہ دھیان دیتا ہے کچھ لوگ چرچیز میں جاتے ہیں لیکن وہ لکھتے نہیں کبھی بھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑا ہوئے ہم نے سنا ہوئے ہم نے کیا جورتہ لکھنے کے لیے لیکن نہیں ہر پرمیشور کے داز کو ایک پرکاشن الگ آتا ہے الگ لگ پرمیشور نے دیئے لیکن آپ کو اسی وچن کے اندر آج آپ کو بہت ساری شکشائیں ملنے والی آپ آشیش کے اندر بدلنے والے ہو ایک ٹوپیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سفل ہونے کے لیے کیا کریں کیونکہ ہبکوک نے جب لکھا میں پھر کہا رہا ہوں کہ یوشا پانت نے جب لکھا تو پرمیشور نے ہجگیا نے جب لکھ کر پریئر کیا مندر میں تو اسی سمیں پرمیشور نے اس پریئر کیوں سنا آپ کے جیمنوں میں بھی پرمیشور آشیش دے آج کا ہمارا ٹوپیک ہے سفل ہونے کے لیے کیا کریں آج بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں جو اور سفل ہیں ان کے لیے یہ ٹوپیک ہے بیشنس ہوگا سفل ہوں گے پڑھائی میں آئیلٹس میں سفل ہوں گے یاد رکھنا گورنمنٹ جب کے فارم بھرے ہیں سفل ہو رہے ہو سفل ہوں گے آج کے بعد یہ ایک بھوشکتہ کا میں کہہ رہا ہوں کہ آشیش ہے آپ کے اوپر آشیرواد ہے کہ میں بھوشکتہ ہونے کے ناتے آپ کو آشیرواد دیتا ہوں کہ آج سے آپ سفل ہوں گے شمسی کے نام میں اور جتنے لوگ آدھر کر رہے ہیں اس بات کا رسیو کر کے وہ لوگ اصفل نہیں سفل ہوں گے آج کے بعد شمسی کے نام میں یہاں پر لکھا کہ ٹوپیک ہے سفل ہونے کے لیے ہم کیا کریں آپ پوچھ سکتے ہیں پرمیشور سے کہ پرمیشور میں کیا کروں تو آج وہ تین ٹوپیک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین پوائنٹس بتا رہا ہوں نمبر ایک لکھ سکتے ہیں دو ٹائم کی بھیڑ ٹڑھائیں دو ٹائم بھیڑ ٹڑھائیں پرمیشور کے سامنے پراتھنا کی بھیڑ اس کا مطلب کہا کس چیز کی بھیڑ ٹڑھائیں لیکن پراتھنا کی بھیڑ صبح بھی اور شام بھی یہ دو ٹائم کمپلسری ہے کیونکہ آپ صبح اٹھتے ہو اور شام کو جا کر آپ سو جاتے ہو رات کو سو جاتے ہو اس کا مطلب کہ دو ٹائم تو آپ کی کمپلسری ہے دو ٹائم کی بھیڑ ٹڑھائیں دوسرا یہہوہ سے شانتی مانگیں تیسرا پرمیشور کو اپنا ستھان بتائیں کہ میں کہاں پر ہوں یرمیہ نے کہا پرمیشور میں یہاں ہوں حالیلویہ آپ سمجھ لیں یرمیہ ایک کے بارہ میں لکھا میں یہاں ہوں پرمیشور نے کہا اگر تو یہاں ہے تو کہاں میں جاگ رہے ہوں تیرے لیے آج کچھ کرنے کے لیے آج تو اپنی آنکھوں سے بادام دیکھے کہاں ان ٹہنیوں پر آپ بھی اپنی آنکھوں سے کہاں اپنے بچوں کی ٹہنیوں پر آپ ان کے دیماغ پر ان کے بزنس پر بادام دیکھو گے فروٹ دیکھو گے ہر آشیش کو دیکھو گے شمسی کے نام میں لیکن جب تک نہیں دیکھو گے جب تک آپ پرمیشور کے دیئے ہوئے تین پوائنٹس یہ آپ دھیان سے نہیں سنتے اور دھیان نہیں دیتے بہت سارے لوگ سنڈے چر چاہتے ہیں کھالیاں چر جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ سنڈے چر جاتے ہوں گے کچھ لے کر آتے ہوں گے کیوں کیونکہ وہ آج اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم پرمیشور کے دعاست کی بات کو سن رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے کام کھل جائیں گے ہمیں آشیش ملے گی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نرگمن کی کتاب 29 کے 49 میں ایکسیڈس اور اس کا 29 کے 39 میں ہم پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے باستہ سپنا کی ساتھ دیکھو کیا لکھا یہاں پر پرمیشور نے کہا کہ ایک بھیڑ کے بچے کو تو بھور کے سمیں جب بھیڑ دینے کے لیے آتا تھا یاجک تو اس سے سمیں اس کو آدیش تھا کہ تو بھیڑ کے بچے کو بھور کے سمیں ایک بھیڑ کے بچے کو بھور کے سمیں مطلب سورج نکلنے سے پہلے اور دوسری بھیڑ کے بچے کو گدولی کے سمیں چڑھانا اس کا مطلب شام کے سمیں کہا کہ چڑھانا کہا دو ٹائم کمپلسری تھا کہا کہ اگر تو آشیش لینا چاہتا ہے تو کہا کہ یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے بہت سارے لوگ پراتھنائے کرتے ہیں لیکن آن سفل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اگر آپ سفل نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن آج پویتر آتما آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو سفل ہونے کے لیے یہ کام کرنے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کوئی آشیش نہیں پایا اگر آج اگر یہ مان کر آپ شروعات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی دن کی شروعات اچھی ہے تو آپ کا شام آپ کا اچھے پورا دن اچھے سے نکلے گا اور شام کو آپ ایک آنند آنند بھری رات آپ نیند کے ساتھ سکھی چین کے ساتھ آپ سو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے شروعات ہی اچھی نہیں کری تو اینڈ کیا ہوگا اگر آپ نے اینڈ اچھا نہیں کیا تو آپ کا صوبہ اچھا کیسے ہوگا اس کا مطلب کہ آپ کو دونوں چیزیں پر دھیان دینا ہے صوبہ اور شام اگر آپ پراتھنا نہیں کرتے تو بائبل بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ آشیشت نہیں ہوتے مرکس ایک کے پینتیس میں لکھا کہہ رہے کہ بہت ساری جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہشو مسیح صوبہ کہہ رہے کہ یہاں پر لکھا بہت دن نکلنے سے بہت پہلے میں اٹھ کر نکلا اور ایک جنگلی ستھان میں گیا اور وہاں جا کر پراتھنا کرنے لگا کیوں گیا یہشو مسیح کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سفلتا کا راج سورج نکلنے سے پہلے جب لوگ پراتھنا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہہ رہے کہ بہت سارے لوگوں کے جیونوں میں آشیشت کو دیتا ہے کچھ لوگوں سے بات کرتا ہے بات کرتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنی دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں ہم نے بڑوسی سے پوچھو ہم دیکھ سکتے ہیں فوٹو کو سکرین پر کہہ رہے کہ آنٹی کیسے کرتی ہیں شروعات کہہ رہے کہ آنٹی کی چائے کے ساتھ کرتی ہیں صبح اٹھ کر کہہ رہے بڑھے ہو دیکھو آپ کے سامنے آنٹی صبح اٹھ رہی اور چائے پی رہی ہے فوراں میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں انڈیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے بڑھے لوگ نیوز پیپر کے ساتھ کرتے ہیں صبح اٹھیں گے اور انڈیا میں نیوز پیپر پڑھیں گے یا کہیں پر بھی دیکھ رہا ہوں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہماری شروعات جو ہے نیوز پیپر کے ساتھ ہوگی وہ سارے اور بچے موبائل کے ساتھ وٹس ایپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے کلے رہ گئے رہتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ اور کسی کے بچے نہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے بچے ہوں لیکن آپ لوگوں کو کہنا دن کی شروعات جب آپ کی ایسے ہوگی یا آپ کے جیون میں کوئی ایسا کر رہا ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ اس لیے اس کے سفلتائیں رک جائیں گی اس کا بینیفٹ جو سورگ سے آنا ہے وہ رک جائے گا کیونکہ پرمیشور نہیں چاہتا مسیح لوگوں کو وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ کریں سفل ہونے کے لیے کیا کریں اپنی لائف کے اندر کریں سب سے پہلے شروعات کریں کہ بھوڑ کے سمیں بھیٹ لے کرانا اس کا مطلب بھینٹ چڑھانے کے لیے پرمیشور سے مل ملاب کرنے کے لیے پراتھنا کرنا بھی ایک بھینٹ چڑھانا ہے پرمیشور کے ساتھ پرمیشور آپ کے تن من دھن سونے چاندی کو نہیں چاہتا وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے بلیدان کی ایک بھینٹ چاہتا ہے آپ کے ٹوٹے ہوئے من کو چاہتا ہے پرمیشور کے سامنے آپ جا کر چڑھاؤ اور سی سمیں پرمیشور خوش ہوتا ہے اس بھینٹ سے جب آپ بھینٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو پرمیشور آج رہا ہے آپ کی زندگیوں میں آشیش کو کھولنے والا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہو کہ ہاں پرمیشور میں بشواس کرتا ہوں کہ تو آج میری زندگیوں میں چمتکار کرے گا ایشو مسیح کے نام میں ایک لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ آیا اور اس کی ماں باپ بول رہے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یہ بائیویر بھی پڑھتا ہے پناتھنا بھی کرتا ہے چرچ بھی جاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی آشیش نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کارن کیا ہے میں نے اسے پوچھا لیکن وہ بولتا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا ہے میں تو آپ کے پاس آیا آپ پروفٹ آپ بتاؤ میرے کو میں نے اسے پوچھا کہ تو کتنی بار بائیویر پڑھتا ہے پناتھنا کرنے کا سیڈیول کیا ہے تیرا بولتا ہے کہہ رہا ہے کہ میں پناتھنا کرتا ہوں صبح اور شام کو مجھ سے کہیں بار پناتھنا نہیں ہوتی ہے صبح میرے سے پناتھنا نہیں ہوتی اور میں شام کو کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا پرمیشور تیری زندگی میں کام نہیں کرے گا ایسے آپ کو کرنا ہے دیکھو آپ کو ماننا ہے ایک بار سنار تھا اور سنار کیا کرتا ہے جب وہ صبح جاتا ہے تو شٹر کھولتا ہے اور شٹر کھولنے کے بعد اسی سمیں وہ صبح اس کا مطلب کیا ہے اور گرہا اس کے اندر جب ہی آتے ہیں دکان کے اندر جب وہ شٹر کھولتا ہے جب آپ صبح کی پناتھنا کرتے ہیں تو آپ کا شٹر کھولتا ہے آشیشوں کا شٹر کھلتا ہے سور دوت آتے ہیں اور اس سے آشیشیں دیکھ کر جاتے ہیں لیکن یہ سنار جو تھا یہ رات کو شٹر بند کرنا بھول جاتا تھا اب آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ کون آئیں گے اس کی دکان میں آپ کھہیں گے چور آئیں گے میں کوں گا نہیں چور نہیں آئیں گے وہی عورتیں ہوں گی جو اس کی دکان میں آتی اور جاتی تھی اس کا مطلب انہی کو پتہ ہے کہ یہ سنہار للو ہے اور یہ شام کو دکان بند کرنا بھول جاتا ہے مطلب کہ آج آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ شام کو پراتھنا نہیں کرتے تو کہہ رہا کہ آپ کی چیزیں چوری ہو جائیں گی آپ کا ہارٹ لیور کڈنیا آپ کی آشیشیں آپ کی بلیسنگ جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہہ رہا چوری ہو جائیں گی کیوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہا کہ شٹر بند کرنا بھول جاتے ہیں صبح کی پراتھنا تو کرتے ہیں لیکن کئی لوگ شام کی پراتھنا نہیں کرتے اس کا مطلب کہ آپ نے صبح شٹر کھول دیا کہ آجاؤ سمان لے جاؤ لے جاؤ شام کو پیسے کٹھے ہوگے لیکن آپ نے شام کی پراتھنا نہیں کیا تو چور آئیں گے اس کا مطلب کہ آپ کو اپنی زندگیوں میں بچنے کے لیے صبح اور شام کی پراتھنا کرنا جروری ہے مورننگ پری اور ایوننگ پری اگر آپ کی زندگیوں میں ہے تو آپ کو آشیش ملے گی میں دیکھ رہا تھا ایک سبجی کا ریڑی والا نکلا کر رہا کہ سبجی کی ریڑی لے کے اور اسی سمیں کر رہا تھا ٹینڈے لے لو ٹماتر لے لو چھولے لے لو جو بھی وہ بیچ رہا تھا بچارہ اور اس کے بعد ایک بھی اس کا وہ سمان نہیں بکا اور شام کو آ کر اس کی پتنی کے سبج کی لڑائی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اس کی دن کی شروعات اچھی نہیں تھی اس کی مورننگ پریئر لائف میں نہیں ہے میں کروں آپ جس بھی بھگوان کو مانتے ہو جس جیسے بھی آپ پریئر کرتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب عیش و مسیح کے نام سے آپ جب پراتھنا کرتے ہو جب آپ پرمیشور کو مانتے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ اسی سمیں آپ جب کام کرنے کے لے جائیں گے کیونکہ بھجن صحیح تا بولتی ہے نتی بچان بولتا ہے کہ گرہاکوں کو کرے کے پرمیشور بھیجتا ہے اس کا مطلب کہ آپ کے بزنس کو چلانے والا پرمیشور ہے جب آپ نے دن کی شروعات جو ہے سبجی کی ریڑی سے کری ہے تو آپ کی سبجیاں کیسے بکیں گے آپ شام کو آپ آنند کیسے مناؤگی کہا جب آپ نے پراتھنا کے ساتھ شروعات کی ہے تو پرمیشور آج رات سے آپ کو سفلتا دینے والا ہی شمسیح کے نام ہے یہاں پر داؤد جو ہے کہا کہ بڑی بار اپنی زندگی کے اندر کامیاب تو ہو رہا تھا لیکن وہ بار بار ایک شانت میں الجاوا تھا بار بار میں نے بتایا آپ کو دوسرا پوائنٹ کہ شانتی کو مانگنا ہے بہت سارے لوگ پراتھنا کرتے ہیں ان کے پاس پراتھنا ہے لیکن ان کی پراتھنا اس کا مطلب آپ کی زندگی میں شانتی نہیں ہے جب آپ پراتھنا کر لگتے ہیں شیطان آپ کے گھر میں دن میں کوئی ایسا پرابلم ڈالتا ہے کہ آپ اُلجھے رہتے ہیں اور چیزوں میں صبح شام اُدھر بھاگی رہتے ہیں آپ کو کبھی ٹینشن رہتی ہے کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی ٹینشن رہتی ہے اس لیے پرمیشور نے کہا سات ٹائم تو آپ پراتھنا کر سکتے ہیں دس بار بھی کر سکتے ہیں لیکن صبح اور شام کی پراتھنا میں آپ کی ٹینشن کو کوئی نہیں بھگا سکتا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ٹینشن کو صرف یہ شمسی بھگا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ صبح اور شام پراتھنا کرتے ہیں یہاں پر داؤد بھجن سہی تھا پانچ کے تین میں سیکریٹ کو سمجھ گیا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا سیکریٹ سمجھ گیا کیونکہ داؤد جب بھی پراتھنا کر لگتا تھا دن میں تو کوئی نہ کوئی اس کو آ کر بتا جاتا تھا کہ وہاں لڑائی ہو گیا وہاں جھگڑا ہو گیا وہاں تیرے راجے میں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا راجہ داؤد جو ہے لوگوں کی پرابلم ہی سول کرتا رہتا تھا اس کا مطلب دن سے لے کر شام تک اس کے پاس ٹائم نہیں تھا ہو سکتا آپ بزنس مین ہو آپ نے صبح دکان کھولی ہو اور شام تک آپ بزی ہو ہو سکتا ہے آپ نے پڑھائی کی صبح پڑھائی کی شام کو ٹیچر سٹوڈنٹ ہو اور اسی سمیں پھر ٹوچھان آگئی پھر آئی لٹس کا بھی پر آگیا پھر یہ آگیا آپ پرابلمز میں ہو آپ انشن میں ہو جی رہے ہو لیکن صبح کی بھوڑ کے سمیں اس کو آواز سنائی دیتی ہے یہ بولتا ہے کہا ہے یہاں بھوڑ کو میری وانی تجھے سنائی دے گی اس کا مطلب کہ یہ پرمیشور اس سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹے تو کہاں پر ہے یہ اپنے پلیس کو بتا رہا ہے اس نے اس دن وعدہ کیا کہ پرمیشور میں یہاں پر ہوں اور آج کے بعد کہا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ بھوڑ کے سمیں سورج نکلنے سے پہلے تیرے کانوں میں سنائی دے گی اس کا مطلب کہا ہے کہ اگر آج آپ یہ بات بول رہے ہیں پرمیشور کو کہ پرمیشور صبح کہا ہے کہ سب سے صبح کہا ہے سورج نکلنے سے پہلے کہا ہے میں میری آواز پراتھنا میں تیرے کانوں میں سنائی دے گی تو یاد رکھنا میں کہاں پرمیشور ایک انجل بھوڑ والا آپ کے گھر جرور بھیجے گا اور میرائیکل کرے گا یاد رکھنا جو بھوڑ والا انجل ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو وہ یہ ہمیشہ آپ سے پوچھے گا کہ بول تجھے کیا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پوچھ کر جائے گا جو آپ کی مند کی اچھا ہوگی وہ آپ کو دے کر جائے گا شام والا جو انجل ہوگا وہ پرمیشور کی جو اچھا ہوگی وہ آپ کو دے کر جائے گا یہ آپ کو فیصلہ لینا ہے میں کروں کہ بھوڑ والا انجل آیا یاکوب کے پاس اور بولتا ہے مجھے جانے دے لیکن یاکوب نے کیا کہا کہ جب تک تو مجھے آشیرواد نہیں دے گا جب تک میرے مند کی اچھا پوری نہیں کرے گا جب تک تو میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرے گا اس کا مطلب بھوڑ کے سمیے وہ پراتھنا جب آپ کرتے ہیں تو پرمیشور آپ کے لیے مورننگ پریئر کرنے والوں کے لیے کہہ سوال نہیں کرنے والا صرف آپ کو جواب دینے والا ہے بیٹے بول تجھے کیا چاہیے اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کس چیز کا انسر نہیں مل رہا آپ کو ملے گا بھوڑ کے سمیں لیکن آپ کو مورننگ پریئر کے لیے آج ہاتھ اٹھانا ہے کہ پرمیشور میں آپ سے مورننگ پریئر میں پبیتر آتمہ جی کروں گا اگر آپ کی مورننگ پریئر نہیں ہے مورننگ پریئر میں آپ سے بات کر رہا ہے آج اس بچن کے دوارہ کے آج بہت سارے لوگ آسیش پانے والے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور بولو کہ پرمیشور آج اسی سمجھ پویتر آتمہ جی میرے پتہ پرمیشور آن لائن دیکھنے والوں کو پویتر آتمہ جی جو لوگ اس سمجھ پویتر آتمہ آن لائن دیکھ رہے ہیں اسی سمجھ بھوڑ کے سمجھ ہاتھ اٹھانے کا وعدہ کر رہے ہیں پرمیشور ان کی لائن کلیر ہونے پائی شمسی کے نام میں میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کی لائن کلیر ہوگی اور آپ پرمیشور کی آواز کو سنیں گے آپ نے دیکھا کہا رہا ہے بھوڑ کے سمجھ کیوں سیکریٹ جان گیا کیونکہ داؤد بتا رہا تھا کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنی آشیش کو خراب کرتے ہیں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور آپ کے لئے لائن کلیر کرے گا یہ سمجھ گیا کہتا ہے میں بھوڑ کے سمجھ پراتھنا کروں گا آپ نے دیکھا کیونکہ بہت سارے لوگ وائی فائی چلاتے ہیں اور دن میں جب آپ چلاتے ہیں تو دن میں اس کو پتہ ہے کہ پراتھنا میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے داؤد جان گیا کہ پراتھنا میں بہت لمبی لائن ہوگی دن میں صبح دس بجے والے بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ دن میں تو تو اگر آپ راچہ لینے جاؤ دکان پر لائن لگی ہوگی سلنڈر لینے جاؤ تو لائن لگی ہوگی لیکن اگر آپ بھوڑ کے سمجھ جا کر لائن پر کھڑے ہو جاؤ گے تو وہاں پر لائن نہیں ہوگی سب سے پہلا نمبر آپ کا آئے گا تو یہ سمجھ گیا کہ آپ وائی فائی اگر آپ چلاتے ہیں نیٹ میں لیپ ٹوپ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دن بھر آپ کی لائن کلیر نہیں ہوتی وائی فائی لوڈ اٹھا رہا ہوتا ہے اور اسی سمجھ بہت مشکل سے چل رہا ہوتا ہے کہ رینج نہیں آ رہی ہوتی اور اسی سمجھ لیکن اگر آپ بھوڑ کے سمجھ یا پھر رات کے سمجھ آپ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی لائن کلیر ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس بات کو داؤن سمجھ گیا کہ مجھے اپنی زندگی اندر کیا کرنا ہے مجھے پرمیشور سے کوئی آشیس لینے کے لیے سوارک دوتوں سے بہت لوگ بولتے ہیں پرمیشور پتہ نہیں تنے سال سے پراتھنا کر رہا ہوتے چھے مینے سے تو سورج نکلنے کے بعد پراتھنا کر رہا ہے پراتھنا کا اتر کیسے آئے گا اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں پرمیشور آج رات آپ کے لیے ایک میرائیکل کر کے جائے گا اسی مسیح کے نام میں فلم سٹار کو میں دیکھ رہا تھا میں کسی کی کتاب پڑھ رہا تھا میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن میں نے ایک فلم سٹار کی ایک کہانی پڑھی کہ وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے فیس کو کہہ رہا کہ صاف رکھنے کے لیے اپنے فیس پر پیمپلز نانے کے لیے اپنے فیس پر کہہ رہا رونک رہے میرے فیس پر میری چربی جو ہے جلدی بوڑی نہ ہوگ تو کہہ رہا کہ میں کیا کروں گا کہہ تھا کہ میں ٹائم پر سوں گا اور ٹائم پر اٹھوں گا اس کا مطلب کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر مسیح لوگ بھی یہ گلتیاں کرتے ہیں وہ ٹائم پر سوتے نہیں ہیں اور ٹائم پر اٹھتے نہیں ہیں اس لیے کہہ رہا کہ ان کی آسیشیں خراب رہتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگلینڈ میں جب میں پہلی بار گیا تو اسی سمیں میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تو میں اسی سمیں اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ چل یار شام کو چلیں گے چھے بجے کے بعد گھومنے اور ہم جیسی ساڑھے چھے بجے نکلے ہم نے کہا رام سے گھوم کے آئیں گے گیارہ بارہ بجے تک اور جیسی گئے میں نے دکھا میں نے کہا یہ کیا یہاں کیا سٹرائیگ ہو رکھیا کیا ہڑتال ہو رکھیا کیا یہاں تو لوگ ہی نہیں دکھائی درے مجھے انگلینڈ میں یہ کیا چکر ہے تو مجھے کسی نے بتایا کہ رہا کہ آپ نے کہا یہاں پر انگلینڈ کے اندر لوگ جو ہیں وہ سو جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں جلدی شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ لوگوں کو گیان ہے اس بات کا کہ ان لوگوں کو کہ شام کے سمیں پراتھنا میں بھیٹ ٹڑانا اور صبح کہا بھیٹ ٹڑانا اس کا مطلب ایک بھور کے سمیں اور ایک گدولی کی سمیں شام کو بھیٹ ٹڑانا وہ لوگ اپنے دکان بند کر کر شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے انڈیا میں دس گیارہ بارہ بجے تک لائٹے جگی رہتی ہیں لوگ پیسہ کمانے پر لگے رہتے ہیں بزنس مین بیٹھے رہتے ہیں اور بارہ بجے تک دکانیں کھلی رہتے ہیں شاید اب تو کوئی گھراک آئے گا لیکن ان کو وشواس ہے کہ شام کے چھے بجے تک ہمارے پاس گھراک آنا ہی آنا ہے اس کے بعد نہیں آئے گا لیکن آج آپ کو سمجھنا ہے اس بات کے لیے اپنے پڑوسی کو پوچھنا ہے تیرے پاس سونے کا ٹائم ہے کے نہیں اپنے پڑوسی سے پوچھو تیرے پاس سونے کا ٹائم ہے کے نہیں آج انڈیا میں سونے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکن میں یہ نہیں کر رہا ہوں ایک رات تو آپ میڈ نائٹ پر جا سکتے ہو ویروبار کے لیے سنڈے کے لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دن ایسے بنانے کہ پرمشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے کہ بھور کے سمجھ آپ اٹھیں سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو بستر پر سونے سے پہلے آپ پراتھنا کریں کہ تاکہ پرمشور آپ کے جیون کو بلیسنگ دے ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور چیز ہمیں وہ بول رہا تھا یوں کس ہے اور بول رہا ہے کہ میرے بچوں کو رات کو ڈریمز میں کرے کے دوست آتما ہی دیکھتی ہیں میری پتنی کو دیکھتی ہیں پرابلمز ہیں اور بڑی پرابلمز میں ہوں ہم تو کرسچن لوگ ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہم تو پرابو کو ماننے والے لوگ ہیں میں نے پوچھا کیا کرتے ہو کہ رہے کہ ہمارا بچہ صبح بائیبل پڑھتا ہے شام کو بائیبل پڑھتا ہے پراتھنا کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہ رہے چھوٹے موٹے کارٹون دیکھ لیتے ہیں چھوٹے موٹے سیریل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد چھوٹے موٹے کوئی آہیر وہ کوئی ڈرامنے ڈرونے ناٹا کھاتے ہیں بچوں کے وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سو جاتے ہیں میں نے کہا آپ رات کو جب آپ ایسے ایسے سیریل دیکھ کے سو گئے موٹ کا کھنجر لٹکتا کھنجر اور موٹ کا کوا تو آپ کو موٹ کے کوئی دکھائی دیں گے اور چیز ہمیں رات کو ہماری پتنی کو کہتا ہے کوئی چاٹے مارتا ہے سپنے میں بچوں کو کوئی مارتا ہے سپنے میں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں تو رات کو ڈریمز میں آپ کی ایسے خیال آئیں گے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی آپ آنکھ بند کریں آپ کو کیا دکھائی دے گا ابھی پانچ منٹ کے لئے کیمرا ٹی وی اور میں سکرین پر میں آپ کو دکھائی دوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے کیونکہ پرمیشور اپنے لوگوں سے بتاتا ہے ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں ہم دیکھو جوب میں کہ 33 کے 14 میں ایوب میں کیا لکھا وہاں پر پڑھیں گے دیکھو کیونکہ پرمیشور تو ایک یا وہاں پر دو بار بولتا ہے پرغمت لوگ اس پر چیت نہیں لگاتے دیکھو یہاں پر کلیر لکھا پرمیشور ایک بار نہیں دو بار نہیں یہاں پر دو بار بولتا ہے پرانتو لوگ اس پر چیت نہیں لگاتے لیکن کب کرایسی کے 15 میں دیکھتے کہ وہاں دھیان نہیں لگاتے ہیں جب پرمیشور بتاتا ہے کیونکہ سوپن میں یا رات دیئے درشن میں اس کا مطلب کہ پرمیشور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے کہہ جب ملوشے گھور نندرہ میں پڑے رہتے ہیں کہہ گھور نندرہ میں پڑے رہتے ہیں یا بچھونے پر سوتے سمیں اس کا مطلب یا تو آپ گھور نندرہ میں ہوں گے تب پرمیشور آپ سے بات کرے گا یا پھر آپ سوتے سمیں گھور نندرہ کا مطلب سمجھنا ہے کیونکہ جب تک آپ گھور نندرہ میں نہیں جاتے کیونکہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے صبح جو آپ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ چل رہا ہوتا ہے آپ نے ممی کو کیا کہا ڈیڈی کو کیا فلم دیکھی آپ فلم سٹار بن گے کچھ بن گے تو پرمیشور اس بیچ میں نہیں آنا چاہتا سنسارک چیز میں آپ سے بات کرنے کے لئے لیکن آپ جب بائبل پڑھ کے سوتے ہیں تو اسی سمیں اس کے بعد آپ پراتھنا کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں بائبل کی اور پراتھنا کی باتیں چلے گی اور آپ جب اس میں کھو جائیں گے تو رکھا گھور نندرہ میں پڑے رہتے ہیں تب پرمیشور آپ کے بچھونے پر آپ سے بات کرنے کے لئے آتا ہے سوتے سمیں آپ کو وشواس کرنا ہے کہ اگر آپ بائبل پڑھ کر پراتھنا کر کے نہیں سوتے تو آپ کے جیونوں میں کہا کہ آشیش نہیں آسکتی پرمیشور بات چیت نہیں کرے گا نہیں تو سوہردود یہ لڑکا بائبل پڑھ کے پراتھنا کر کے سوتا ہے ایک سوہردود اس کے سرانے پر کھڑا ہو کر اس سے باتیں کرتا ہے ایوب سے پرمیشور نے اس طریقے سے بات کیا اور اس کو کہا کہ میں تیری زندگی میں آشیش دوں گا آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ درشن کی باتیں نہیں کر پاتے لیکن اگر آج آپ فیصلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میں آج سے پویتراتمہ جی ایسے پراتھنا کروں گا اور میں رات کو سونے سے پہلے پراتھنا میں جاؤں گا پرمیشور بائبل پڑھوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور آپ کو بتائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی لائف میں کچھ لوگ آشیش نہیں پا رہے تھے میں جب پاسٹر تھا تو اسی سمیہ پرمیشور نے میرے سے بات کیا اور مجھے کہا میں صبح سے پراتھنا کرتا تھا لیکن شام کے سمیہ میں پراتھنا کرنا کئی بار بھول جاتا تھا یا پھر میں رات کو پراتھنا کرتا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں ممی کے ہاتھ بیٹھ جاتا تھا اور مجھے کہا کہ بیٹے کہا کہ جب تُو سنسارک چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھتا ہے تو کہا کہ میں ان لوگوں کی زندگیوں میں بات نہیں کرتا اگر آج بہت سارے لوگ درشن دیکھنا چاہتے ہیں پرمیشور کے بھوشیوانی کو سننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کل کیا ہو تو آپ کو پرمیشور سے کہا دانیل کے جیون سے پڑھنا ہے کہ دانیل پرمیشور کی کتاب کو پڑھنے کے بعد تین ٹائم پراتھنا کرنے کے بعد جب وہ سوتا تھا تب پرمیشور اس کو درشن کے اندر بک لکھواتا تھا درشن کے اندر آنے والی سمیں کی گھٹنا کے بارے میں اس کو بتاتا تھا ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہو کہ میں بزنس کہاں کروں میں کون سے دیش میں جاؤں میں کیا کروں میں کہا رہا ہوں پرمیشور ایسے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو لوگ کرے کے شام کے سمیں پراتھنا کرتے ہیں اور کرے کے سونے سے پہلے بستر پر پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور کی زندگی میں کام کرے گا یہاں پر جب میں ایسے پراتھنا کرنے لگا تو میں اسی سمیں پویتر آتما نے مجھے کہا کہ جب تو سوئے گا تب رات کو میں تر سے بات کروں گا بستر پر اور تو اب پاسٹر نہیں پروفٹ ہوگا تو اس کے بعد مجھے پرمیشور نے درشن دینے شروع کیے میرے سے باتیں کرنے شروع کری ڈریمز میں بھی اور اس کے بعد جب میں ڈریمز میں اٹھا تو اس کے بعد پرمیشور کی باتوں کو میں نے جب یاد کیا اور پراتھنا کیا تب پرمیشور نے میرا لیول پروفٹ کا بڑھایا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مسیح لوگوں کو پرمیشور بڑھانا چاہتا ہے گھٹانا نہیں چاہتا ہے لیکن آپ گھٹتے ہیں کب گھٹتے ہیں کہ آج لوگوں کو دست آتما ہی نظر آتی ہیں آج لوگوں کو بستر پر ساپ نظر آتے ہیں بچھو نظر آتے ہیں آج بہت سارے ڈریمز میں بیڑے بیڑے سپنے نظر آتے ہیں کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی لائف میں کرے کے پڑھنے کا دل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ٹارگٹ بنانا ہے جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کے گھر میں شانتی نہیں آئے گی آپ کو آج فیصلہ لینا ہے مجھے سفل بزنس مین کیسے بننا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو سفل کرے کے آئیلٹس ٹیچر کیسے بننا ہے آپ کو ڈوکٹر کیسے بننا آپ کو سٹوڈنٹ کیسے بننا ہے کرے کے آپ کو اگر سفل کرے سٹوڈی میں سفل ہونا ہے آپ کو اپنی لائف میں سفل ہونا ہے تو آپ کو یہ کام اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے کچھ لوگ الٹے طریقے سے پراتھنا کرتے ہیں الٹے طریقے سے جب ان کی مرضی آتی ہے جب وہ پڑھ لیتے ہیں پر میں سے کہتا ہے وہ سارا دن پڑھا آپ کے پاس آپ دس بار پراتھنا کرو وہ بھی چلے گا سات بار ایلیا نے پراتھنا کیا لیکن سات بار کرنا کیوں پڑھا اس کو میں پھر کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دانیل نے تین ٹائم اپنے اندر باندھ لی تھی اس بات کو کہ میں ہمیشہ تین ٹائم پراتھنا کروں گا دیکھیں دانیل چھے کے دس میں کیا لکھا کچھ لوگوں کو ان باتوں کا گیان نہیں ہے اس لیے وہ اپنی لائف میں دکھ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پڑھیں گے پاسٹس اپنا کے ساتھ جب دانیل کو معلوم ہوا ہاں دیکھو یہاں پر کر رہا کہ دانیل کو ایک ہسٹاکشہ پر سائن کیا گیا کرنا پڑا اس کو کہا کہ تُو اس سمیہ میں کر رہا پراتھنا نہیں کرے گا تین ٹائم لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں نے کیا بتایا اس پوائنٹس میں کہ شانتی کریں کہ جب تک آپ پرمیشور سے شانتی نہیں مانگتے تو یہی کارن ہے کہ آپ کی پراتھنا کی لائف جو ہے کم ہو جائے گی کریں کہ اس لیے آپ کا بائبل پڑھنے کی لائف کم ہو جائے گی آپ کی لائف میں بائبل اور پریئر لائف کم کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے جیون کے اندر شانتی مانگی نہیں پرمیشور سے آج سپیرچول بندہ سپیرچول پاسٹر سپیرچول بلیورز کہاں اپنی لائف کے اندر کہاں کہ اس کے اندر شانتی نہیں ہے میں کہاں کہاں کیوں نہیں پرہ پڑھا پڑھا پرےئر لائف کہشانتی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر شیطان اس کی شانتی بھنگ کرنا چاہتا تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر جو دو تائیم پراتھنا کرتے ہیں یا تین تائیم پراتھنا کرتے ہیں دانیل کو منتری بنایا گیا اور منتری بننے کے بعد اس کے دوستوں نے اس کے رشداروں نے کہا ہے کہ اس کے پیچھا کیا اس کو کسی طریقے سے گرانے کا اس کی شانتی بھنگ کرنے کا انہوں نے کہا اس کی پریئر لائف اگر بھنگ ہو گئی نا تو کہا ہے کہ یہ تب ہار سکتا ہے کیونکہ یہ جب سوتا ہے پریئر کرنے کے بعد اس کو درشن آتے ہیں تو کہا ہے اس کی پریئر لائف کرا کے بھنگ کر دو مطلب کہ آج جب اس نے اپنے اندر کمیٹمنٹ کیا دانیل کے پھر سے دیکھیں گے چھے کے دس میں کہ وہاں پر اس نے کمیٹمنٹ کر رہا ہے پرمیشور سے کہ وہ پھر بھی تین ٹائم پرانتھنا کرنے کا فیانسلہ لے کے رکھا لیکن اس کو پتا لگا کہ یہ میری شانتی بھنگ کرنے کے لیے ہیں اس دن سے اس نے پرمیشور سے دیکھو کیا بتانا شروع کیا کہ پرمیشور میرا پلیس کا ہے پیتراتما میں اس پلیس پر ہوں اور پرمیشور مجھے شانتی دے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سمیں میں کہ شیر کی مان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ شیر کی مان میں پڑا ہے اور فوٹو دیکھیں اس سکرین پر کہ شیر کی مان میں پڑا ہے اور شیر کی مان کے اندر بیٹھ کر یہ پراتھنا کر رہا ہے یار کون کر سکتا ہے شیر کی مان میں کہہ رہا ہے کہ شیر کی گفہ میں شیر کے کھڑے میں شیر سامنے ہو مسئیبت سامنے ہو تو لوگ اٹھ کر فٹا فٹ پہلے ٹیلی پون کرتے ہیں دوستوں کو رشتہ داروں کو اگر آپ کے سامنے کوئی پرابلم آ جاتی ہے لیکن یہ وہاں پر پناتھنا کر رہا ہے کیوں کیونکہ یہ اس دن شانتی مانگ رہا تھا پرمیشور سے جب اس کے اوپر استاکشار کرنے کے لیے کہے گئے اس کی شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کی گئی آج بہت سارے لوگ اپنی لائف کے اندر پناتھنا اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی شانتی بھنگ ہو چکی ہے اس لیے آپ کو پناتھنا کے اندر بولنا ہے کہ پرمیشور کہ میں جب پناتھنا کروں تو میری شانتی بنائے رکھ مورننگ پریئر میں آپ کو یہ بات بولنی ہے آپ میرے ساتھ پناتھنا کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور ایک پناتھنا میرے ساتھ کریں گے آپ مانگو اور اسی سے میں سکرین کی طرف ہاتھ کرو بولو بھیٹ لے کر اپنے ہاتھ میں بیٹھو اور اسی سے میں کہوں کہ پرمشور میں تر سے بھیٹ کرنے کے لیے آنگا تو مجھے شانتی دے بولو میں تیری دیا پر پویتر آتما چلنا چاہتا ہوں آج تیرے پاس میری شانتی ہے اور تو مجھے وہ شانتی دے سارے دن تاکہ میں شام کو پریر کر سکون شیطان کی شیطان کی یکتیوں سے بد سکون جو میری شانتی کو بھنگ کرنا چاہتا ہے اور میں پرمشور تجھے بتاؤں گا کہ میں کس پلیس پر بیٹ کر اور اسی سے میں پویتر آتما ایسے لوگوں کو آسیز دے شو کے نام میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بولو آمیر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ جب پراتھنا کرنے کے لیے جہاں پر بیٹھیں آج بہت سارے لوگ پریر روم بنا لیتے ہیں کہیں پتہ ہے پاسٹر جی میں اپنے کرچ پریر روم بڑھا ہے میں اپنا پریر روم بڑھا ہے لیکن اس سے پوچھو اپنے دل سے کہ آپ پریر روم میں کتنی بار اندر گئے ہو کتنی بار آپ پریر روم میں بیٹھے ہو کیوں آپ کی شانتی بھنگ ہو چکی آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آج بھائی صاحب وہاں جانا ہے آج یہاں جانا ہے آج وہ کرنا ہے آج یہ کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات بولنی ہے پرمیشور سے کہ پرمیشور میں مورننگ پریر میں تیرے پاس آیا ہوں اور پرمیشور سارا دن میری شانتی میرے پاس بنی رہے اور پویتر آتما بھنگ شیطان بھنگ نہ کر سکے کیونکہ وہ میری پریر لائف کو بھنگ کرنا چاہتا ہے آپ کی شانتی والے دن کہہ پریر والے دن ہی صبح ہی آپ کے رشدار آئیں گے آپ کے پاس آپ کے گھر میں رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں کہ آج میں پرانتھرہ نہیں کروں گا آج میری سالی آئی آج میرا چیز جائے آج یہ ہوا آج یہ ہوا آج مامے کے بچے آیا فلانے آئے ہیں لیکن آپ کی شانتی بھنگ کرنا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لیکن سات دن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات پر عمل کر لیا اگلا ہفتہ آپ کے لیے آسیز بھڑا ہوگا ہی شمسی کے نام میں یہاں پر میرے ایک دوست تھا ایک یو ایس اے سے آیا اور وہ بتانے لگا بولتا ہے کہ میرے پریوار میں کہتے ہیں بہت اچھی پریر لائف تھا بہت اچھا بزنس تھا بہت ساری لیکن سمسیہ آگئی ایک دن سے بڑی پرابلم آگئی ہے میں کیا کروں پاسٹر جی اسی سمیں میں نے اس کو بتایا میں نے کہا کہ تُو ساتھ ویک میں کہہ رہا کہ یہ کام کا جس طریقے سے میں کر رہا ہوں تین پوائنٹس آپ کو بولنے کہ پرمیشور میری آج سے پویتراتما شانتی بھنگنا ہو پویتراتما جی میں پناتھنا کرتا ہوں میں بورننگ پریر کر سکوں شام کی پریر کر سکوں اور پویتراتما جی میری مدد کرنا پرمیشور کہ آج سے پویتراتما جی میں بتا سکوں کہ آپ کو میں کہاں پر ہوں وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو کئی بار ایسی ٹینشن میں آجاتا ہوں کہ میں پریر روم میں بھی نہیں بیٹھ باتا میں نے کہا پریر روم میں بیٹھنے کی جرت نہیں ہے اگر تُو کہیں پر بھی ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر پراتھنا کر پرمیشور تیری شانتی وہ لے کر آئے گا اور تجھے پھر پریر روم میں بیٹھ کر پراتھنا کرنے کا افسر ملے گا میں کہہ رہا ہوں آپ کو پھر چرچ میں آنے کا افسر ملے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور میری پتی نے وشواس نہیں کرتا میں وشواس کرتی ہوں میرا باپ وشواس نہیں کرتا میں وشواس کرتا ہوں مجھے چرچ نہیں جانے دیتا آپ کسی پلیس پر وہ بیٹ کر کہو آج سے پرمیشور میری شانتی بھنگ نہ کر پائے میرا چرچ جانا بھنگ نہ کر پائے میرا پناتھنے کرنا بھنگ نہ کر پائے پرمیشور آج رات آپ کی زندگیوں میں آشیش کو کھولے گا اور آپ کی مورننگ پریئر کو سنے گا اور آپ کا دن اچھے سے چلے گا آج آپ کو وشواس کرنا ہے آج کوئی بھی مائی کا لال اگر آپ کی شانتی کو بھنگ کر رہا ہے آج رات وہ ختم ہوگا فنیش ہوگا شوہسی کے نام میں کیونکہ پرمیشور نے یہاں پر دانیل کو یہی بات سکھایا دانیل سمجھ گیا سیکرٹ کو جو میں تین سکھا رہا ہوں کہ اور اسی سے میں دیکھو اس نے بتایا تھا اس نے کہا پرمیشور میں آواز لگا رہا ہوں میں یہاں ہوں اور اسی سے میں اس نے کہا پرمیشور نے کہا کہاں ہے کہاں میں میں دانیل شیر کی مان میں ہوں اور پرمیشور وہاں اس کی ہیلپ کرنے کے لئے پہنچ گیا آپ کو بتانا پڑے گا مسیبت میں ہوں کہاں ہوں آپ کہاں پر ہو آپ کو پرمیشور کو بتانا پڑے گا پریرتوں کے کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمجھ میں وہاں پر بیٹھا شاول کے جیون میں کیا ہوا کہ جب اس نے لوگوں کو ستایا تو اسی سمجھ لیکن اس کے بعد جب اس اندھا ہو گیا تو اسی سمجھ میں پراتھنا کرنے لگا اور پرمیشور نے ایک بیٹھی کو بھیجا جب ہم اس کے نو کے گیارہو کو پڑھتے ہیں پریرتوں کے کام میں تو وہاں پر لکھا پرمیشور نے اس سے کاؤٹ کر اس گلی میں جا جو سیدھی کلاتی ہے اس کا مطلب ایڈرس دی رہا تھا یودہ کے گھر میں شاول نامک کا ایک بیٹھا ہے وہ دیکھ تو اس سے پراتھنا کر رہا ہے اس کا مطلب کہ پرمیشور نے اس کو بتایا کہ تو اس گلی میں جا ایڈرس دیا اس کا مطلب آپ نے اگر پرمیشور کو نہیں بتایا تو پرمیشور کیوں بتائے اپنے سوردوتوں کو کہ وہاں جاؤ اور اس کو چنگا کر کیا پرمیشور نے درشن میں بتایا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی آپ لوگ جو لوگ آپ کہیں پر بھی ہو کسی مصیبت میں ہو آپ اسٹیلیا میرکہ نوجیلینٹ دوبائی کیا دوبا قطر سے کیا کہیں سے آپ فوراں سے کیا انڈیا کی کسی کونے سے پنجاب سے مجھے دیکھ رہے ہو موگا سے کیا فاجل کا سے کیا پرمیشور کا آتما آج رات آپ کی زندگیوں میں آشیش دینا چاہتا ہے آپ کو بلیو کرنا ہے کہ آج میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور پرمیشور کو بتاؤں گا آج میں کہا رہا ہوں کہ وہ سارے لوگ بولتے ہیں ہلو ہلو میرا چرچ ادھر ہے ہلو میری دکان ادھر ہے میرا دکان ادھر ہے میرا مکان ادھر ہے آپ کو بتانا نہیں پڑے گا اگر آپ مورننگ پریئر اور ایوننگ پریئر پر جوڑ دے رہے ہیں یاد رکھنا آج سے سورک دوتھ لوگوں کو آپ کی دکان پر ایڈرس دے کر جائیں گے آپ کا بزنس چلے گا یاد رکھنا آپ کے کاموں کے لیے کرا کہ آپ کے چرچ کے لیے بھی ایڈرس دے کر جائیں گے اگر کوئی پاسٹر مجھے دیکھ رہا ہے آپ کو وشواس کرنا ہے کہ اگر آج تک آپ کی زندگیوں میں کوئی آشیش نہیں آئی پرمیشور کام کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں میرے چرچ میں بہت سارے لوگ آ کر بتاتے ہیں ان کو ڈریمز آتے ہیں میرے اور تیسے میں ان کو ڈریمز میں پرمیشور چرچ آنے کے لیے بولتا ہے کہ پروفٹ بجندر کے وہاں جا بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں اور چنگائی کو لے کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ برکت کو لے کر جاتے ہیں لوگوں کی گوائیاں میں سنتا ہوں پویتر آتما ان لوگوں کو آشیش دے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پرمیشور ہے آنگرہ ہے پرمیشور کا میرے اوپر آج آپ کے اوپر بھی اتر سکتا ہے لیکن آپ مورننگ پر جب آپ کی شروعات اچھی نہیں ہے جب آپ کا اینڈ اچھا نہیں ہے تو صبح آپ کی اگلے دن صبح آپ کی کیسے اچھی ہوگی اس کا مطلب کہ آپ نے آج سے شروعات کرنا ہے کہ پویتر آتما میں ایسے کام کروں گا پرمیشور آج رات سے آپ کی شانتی کو پھر سے اٹھانے والا ہے آپ کے گھر میں آشیش کو دینے والا ہے کچھ لوگ گھر پر بیٹھ کر جو پریئر روم میں پریئر کر رہے ہیں لیکن ان کی پریئر کو بھنگ کر چکا ہے شیطان میں اسی سمیہوں اس شیطان کو ڈاٹتا ہوں بھر شمسی ناصری کا نام میں بولو ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بتاؤ کہ میں آج یہاں لائیو میں دیکھ رہا ہوں پرمیشور آپ بولو کہ آج پرمیشور میں لائیو میں دیکھ رہا ہوں اور اسی سمیہ جو لائیو میں دیکھ رہے ہیں پرمیشور میری شانتی کو مجھے واپس لٹا دے بولو اور اسی سمیہ پویتراتمہ جو لوگ شانتی کو پویتراتمہ چاہتے ہیں پرمیشور جو لوگ اسی سمیہ اپنی پریئر لائیو کو چاہتے ہیں اسی سمیہ ان کی واپس آنے پائی شمسی ناصری کا نام میں میری پراتھنا آپ کو کورنگ دے رہی ہے جن کی پراتھنا کمجور ہوگی ہے پھر سے بڑھیں گی اب سے آپ کو انوینٹنگ مل رہی ہے اب سے آپ کا بائبل پڑھنے کا لیول بڑھے گا شمسی کے نام میں اب سے آپ کی ہر چیز بڑھے گی آپ کا فائننس بڑھے گا آپ کی ہر ایک آسیش بڑھے گی یہ دیکھنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں کرنا آتا میری پراتھنا کے بعد آپ کی زندگیوں میں آسیشیں جرور ریلیز ہوں گی ساتھ و دن آپ کے لیے آسیش بھرا ہوگا شمسی ناصری کے نام میں ہم دیکھتے ہیں یوب کے چپٹر میں جلدی سے 38 کے اس کے 12 اور 13 میں دیکھیں گے جوب کے ہاں پڑھیں گے ہاں دیکھو یہاں کلیر لکھا کہا کہ ایوب جب کہا کہ تو نے بھور کے سمیہ پراتھنا کی یہاں سکرین پر دکھا اور ایوب کی کتاب 33 کے 12 اور 13 ہاں پڑھیں گے جرہ دوبارہ سے دیکھو یہاں پر لکھا کیا تو نے اپنے جیون میں کبھی بھور کو آگیا دی اس کا مطلب کہا کیا تُنہیں پون کو اپنا ستھان بتایا میں جو بتا رہا ہوں کہ آپ کو تین پوائنٹس کہ اس نے صبح اٹھ کر مورننگ پریئر کیا اور بتایا کہ پرمیشور کو کہ پرمیشور میں یہاں پر ہوں پرمیشور نے ایوب کو کہا کہ آج جھاڑ دیے جائیں گے نہیں بنایا گوگل سے نکال لے دماغ رکھ اور اسی سمیہ کہا کہ جھاڑ دیے جائیں گے آپ کو سمجھنا اسی سمیہ کہا کہ جھاڑ دیے جائیں گے جھاڑ دیے جائیں گے اور تدہ آپ کی سمسیہیں جتنی بھی ہیں ایوب کو کہا کہ جب تُو بھور کے سمیہ پراتھنا کرے گا جس پلیس پر بیٹھ کر کہا کہ میں اس سمیہ کہا کہ وہ سارے شتربوں کو جھاڑ دوں گا آج رات تیرے اوپر سے آج ہر ایک آشیش کو کہا میں تیرے اوپر ریلیز کروں گا لیکن کب کہا جب تُو بھور کے سمیہ بیٹھ کر پرمیشور کو اپنا ستھان بتائے گا اور کہا کہ اگر آپ کس پلیس پر آتے ہو اگر آج آپ بتا رہے ہو کہ میں پروفیٹ بجندر سنگھ میسٹری کے آن لائن لائیو کو دیکھ رہا ہوں پلیس پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں اس پلیس پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں آج بولوں پرمیشور کو میں کہا ہوں آپ کی پرابلمز آج کے بعد جھاڑ دی جائیں گی شمسی کے نام میں آپ کی بڑی سی بڑی بیماری آج پرمیشور جھاڑے گا آپ کے کرجے کو جھاڑے گا آپ کے گھر سے کالے جادو کو جادو ٹونے کو جھاڑ دے گا آج ہی شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ وہ جھڑے گا بھی شمسی کے نام میں میرے گرام بال نہیں جھڑیں گے جو پراتھنا نہیں کرتے ان کے بال جھڑیں گے اگر تو اٹھنے کا ٹائم صحیح کرے اور پریئر کرے مورننگ اور ایوننگ پریئر شروع کرے تو آج رات آپ کو کہنے کی جورت ہے کہ پرمیشور میں ہر سنڈے ہر ویروار آن لائن پریئر میں ہوں یا میں سرچ میں ہوں اس پلیس پر ہوں پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا میں دیکھ رہا تھا وہ پتی کی کتاب میں تھارا کے نو میں وہاں پر لکھا کہ ابراہم سے پرمیشور نے پوچھا کہا رہا کہ تیری پتنی کہاں پر ہے اور اسی سے میں اس نے کہاں کہاں پر ہے تیری پتنی لکھا انہوں نے اس سے پوچھا تیری پتنی سارا کہاں پر ہے اس کا مطلب وہ کہہ رہا تھا کچن میں ہے یا کہہ رہا ہوں کہاں پر ہے لگے اس نے کہاں وہ تنبو کے اندر ہے اس کا مطلب کیوں بتائیں آپ کیوں پوچھنا چاہ رہا ہے پرمیشور پلیس کو کہ آپ کو بتانا ہے کہ میں پرمیشور آج اپنے گھر پر ہوں کیونکہ پرمیشور آپ کے گھر میں سے شترموں کو جھاڑنا چاہتا ہے شبسی کے نام میں آپ کو بتانا ہے پرمیشور میں سفر میں ہوں پرمیشور اسی سے میں سفر میں سے اس دوست کو جاننا چاہتا ہے کرا کے پرمیشور کو بتانا ہے آپ کو کہ پرمیشور میں آج چرچ میں ہوں میں آج اس پریئر روم میں ہوں میں آج اس اون لائن پریئر میں ہوں یاد رکھنا پویتر آتما نے جس دن کرا کیونکہ اس کو آشیرواد دینے کے لیے آیا تھا کیونکہ کوئی اور آشیرواد نہ لے جائے کیونکہ پرمیشور اب رام کو آشیرواد دینے آیا تھا کہ تیری پتنی جو سارا بانج ہے آج کے بعد بانج نہیں رہے گی کیونکہ میں اس کو آشیرواد دینے آیا ہوں کیونکہ تُو نے جو مورننگ پریئر کرنا سٹارٹ کیا ہے مورننگ بھیٹ لے کر میرے لیے بھیڑ لے کر تُو کر رہا کہ صبح اٹھ کر آتا ہے کر رہا کہ اور شام کو بھی تُو آتا ہے کر رہا اس کا مطلب کر رہا کہ میں تیرے کو آشیرواد دینے کے لیے آؤں میں ایسے لوگوں کو آج آشیرواد دے رہا ہوں کہ جو لوگ اس پلیس پر جڑے ہوئے ہیں پی بی ایس ایم پلیس پر جڑے ہوئے ہیں anointing پلیس پر جڑے ہوئے ہیں جیزس کی پلیس پر جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پرمیشور آشیز دے گا جو لوگ اس بات کا فیصلہ لے رہے ہیں کہ ہاں پرمیشور جیسے تُو نے آبرام کو آشیز دیا کہ تُو کہاں پر ہے پرمیشور آج تُو مر سے بھی پوچھے گا اور میں بھی بتاؤں گا پویٹ راتما میں آج اون لائن چرچ کے اندر ہوں آج آپ کہیں اور باہر نہیں ہیں آپ کا دماغ کہاں پر ہو سکتا ہے کہ سارا وہاں پر ہو لیکن اس کا دماغ کہیں اور جا رہا ہو اور اس لئے پوچھ رہا ہو پرمیشور سارا تیرا دماغ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ رہا ہو کہ آپ کہاں پر ہیں اپنے پڑوسیز پوچھو کہاں پر ہے ارے ٹی وی دیکھ رہا ہے لیکن چرچ آتے ہیں لیکن کئی لوگ سو رہے ہوتے ہیں چرچیں بیٹھ کر اس کو پوچھتا ہے پرمیشور تو کہاں پر ہے اس لئے جان موچھ کر پوچھتا ہے پرمیشور اس لئے پوچھ رہا تھا تو کہاں پر ہے اس لئے اندہ بکھاری کہہ رہا تھا پرمیشور کہ میں یہاں بیٹھاؤں اس راستے پر جس سے تو جانے والا ہے اس کا مطلب کہ آج رات آپ کے آس پاس آشیرواد آنے والا ہے آپ اگر اپنے خیالوں کو اپنے دماغ کو کھول کر بیٹھ گئے ہیں پریئر کے ساتھ اپنی شروعات کر رہے ہیں اور اپنے پلیس کو جان رہے ہیں کہ میں جس پلیس پر جڑا ہوں وہ آشیر کا پلیس ہے پرمیشور میں یہاں پر اور میری شانتی بنی رہے ہیں شانتی مانگ رہے ہیں پرمیشور سے میں کراؤں کہ آپ کی پراتھنا کا لیول بڑھے گا اور آپ آشیر کو دیکھیں گے جتنے لوگ آج شانتی کے ساتھ بیٹھے تھے اس کا مطلب یہ راج ہے آپ کی سفلتہ کا دانیل ہر موت کے جنگ میں سے باہر آ گیا کیونکہ وہ تین ٹائم پریئر کرتا تھا میں کراؤں اور اسی سمیں شیر کی مان سے باہر آ گیا آگر ہو سکتا ہے آج آپ کسی بیماری کوئی بیماری آپ کے پیچھا کر رہی ہو شیر بن کر کوئی کرجہ آپ کے پیچھے شیر بن کر آپ کا پیچھا کر رہا ہو کوئی کونٹ کیس آپ کا پیچھا کر رہا ہو میں کراؤں آج تم باہر آنے والے شمسی ناصری کے نام میں کہا پھر سے تم شانتی کو دیکھنے والے ہو پھر سے تم کرجے تمہارے اوپر سے جھاڑ دیے جائیں گے میں پھر کر رہا ہوں کہ ایک افسر دی رہا پرمیشور آج رات میری پراتھنا سے اس بچن سے کہ آج آپ کے اوپر سے ہر پرکار کی پرابلمز کو جھاڑ دے گا پرمیشور اس لئے ایوب کو کہا کہ ایوب تو دیکھ کہاں پر ہے اور کہا تو نے اپنا ستھان بتایا کہ نہیں بتایا مجھے کہا مجھے بتا رہا ہے کہ آج یاد رکھ لے سورج نکلنے سے پہلے فیصلہ کر لو آج کہ پرمیشور میں آج سے پراتھنا کروں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بچپن کے اندر میں پربو کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا لیکن میری ماں مجھے بتاتی ہے چھوٹا سا تھا میں کہ سورج نکلنے سے پہلے اگر میری ماں مجھے نہیں اٹھاتی تھی تو میں سارا دن دہتا نہیں تھا روتا ہی رہتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا میں کہتا تھا کہ انہوں نے مجھے سورج نکلنے سے پہلے کیوں نہیں اٹھایا تو مطلب پرمیشور جانتا ہے اور دیا کرنا جانتا ہے آج بھی اگر آپ نے یہ حیبٹ اپنے اندر چینج کی ہے اگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور سے کچھ لے کر جاؤں گے کھالیات نہیں جاؤں گے آج میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی جیونوں میں آشیش آئیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آج بتائیں پویتر آتما کو کہ آج پویتر آتما جی میں اپنی زندگی میں آشیش کو پانا چاہتا ہوں اگر آج آپ آشیش یہاں سے اب تک نہیں ملیے میں پھر کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ آج وہ آشیش کا دن ہے شمسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ پراتھنا میں جائیں گے پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ کا ہاتھ اٹھا کر آج فینسلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میری زندگی میں چمتکار کر پویتر آتما جی میں سی سمیں پرمیشور پڑاتھنا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ سی سمیں پویتر آتما ان کی ہر ایک پرابلمز کی دیوار ہر ایک وہ شراب ان کے اوپر سے جڑھنے پائیں شمسی کے نام میں ہر ایک کرجہ ہر ایک بیماری سی سمیں ان کے اوپر سے جڑھ جائیں شمسی کے نام میں آج سے پویتر آتما ان کے گھر میں پریوار میں بڑی شانتی آنے پائے شمسی کے نام ایک بڑا نگرہ ان کے اوپر اتھرنے پائے آج سے جنہوں نے فیصلہ لے لیا کہ پرمیشن میں اپنی مورننگ پریئر کو اور ایوننگ پریئر کو مضبوط کروں گا پویتراتمہ جی میرے پتا میں بھیٹ کے ساتھ ہوں گا پرمیشن پویتراتمہ جیسے تُو نے کہا نرگمن کی کتاب میں کہ تم صبح اور بھور کے سمیں ایک بھیڑ صبح چڑھانا ایک بھیڑ شام کو چڑھانا پویتراتمہ جی جنہوں نے اپنے من کو پویتراتمہ کھول لیا تیرے لیے پراتھنا کرنے کا لیول میں پویتراتمہ یہ بڑھنے پائے ان کی شانتی کو شیطان چورانے نہ پائے اور پویتراتمہ انہوں نے جو فیصلہ لیا دانیل کی طرح میں تین ٹائم پراتھنا کروں گا میرے پتا پرمیشن اور اپنا پلیس بتایا کہ پرمیشن میں کہاں پر ہوں پویتراتمہ جی اسی سمیں میرے پربو ان کے گھر پر آشی شریز ہونے پائے شمسی کا نام جو میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کے گھر پویتراتمہ جی ایک بڑی بلیسنگ کھولے آجی شمسی کا نام میں پراتھنا کر رہا تھا میں پراتھنا کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کوئی بہن مجھے بومبے سے دیکھ رہی ہے اور اسی سمیں میں ایسے لوگوں کے لئے پراتھنا کر رہا ہوں جو مجھے ممبئی سے دیکھ رہے ہیں خاص کر اور میں ایسے لوگوں کے نام دیکھتا ہوں جن کے نام RSM NPK سے ہے اور آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کا کوئی بزنس میں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں لیکن آپ کے لئے مہاراست والے لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ آپ کے کوئی چھوٹا سا بزنس کیوں نہ ہو آج بہت بڑا ہونے کے لئے جا رہا ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ آمین بول رہے ہیں رسیو کر رہے ہیں ان لوگوں کو آشیش مل رہی ہے میں نے دیکھا بھی اسی سمیں جن لوگوں نے آج فیصلہ لیا ہے پراتھنا کام کرے گا میں ایسے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں بومبے کے اندر جن لوگوں کے ایسے کاموں میں رکاوٹیں ہیں کوئی بہن مجھے دیکھتی ہے جس کے چار سال سے اس کا بیٹا کوئی کام میں کوئی آشیش نہیں پارا لیکن میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ اسی سمیں کوئی مجھے سومیت دیکھ رہا ہے ہر پرکار سے کوئی دیوار اس کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے کوئی انہوں کی پرابلم آ جاتی ہے پرمیشورات دیوار کو ہٹا رہا آپ کے اوپر سے کوئی دپالی آپ بیٹا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی یا پھر کوئی بیٹا ہے وہ کوئی آشیش چاہتا ہے لیکن وہ بیٹا ہے کی پرابلم بڑھتی جا رہی ہیں رک نہیں رہی ہیں پرمیشورات سے تجھے شانتی دینے کے لیے جا رہا ہے شمسی کے نام میں میں ایسے دیکھ رہا ہوں کچھ جوڑے جوڑ دیئے گئے جیسے کسی کے شادی ہوا ابھی نہیں نہیں اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میرے اوپر کسی نے جاد اٹھو نہ کر دیا میں پھر کر رہا ہوں آپ کو آپ کو ابھی چھے مینے یا سال ہوا ہے آپ کی شادی کو کچھ جوڑے اور ان کو ابھی اسی سمیں الگ ہونے کا من کر رہا ہے آپ کے گھر میں کچھ پرابلمس ہو رہی ہیں اور اسی سمیں جو پھر آپ کے من میں کچھ ایسا چل رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں شاید میری پتنی مجھے پیار نہیں کرتی میرا پتنی مجھے پیار نہیں کرتا میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں سوچنا کوئی ایسا جاد اٹھو نہ کوئی ایسا خیال آپ کے جیون میں آ رہا ہے تو اسی سمیں میں شراب کو آپ کے اوپر سے تھوڑ دیتا ہوں شمسی ناصری کا نام اور اسی سمیں بریس کرتا ہوں شمسی ناصری کا نام میں دیکھ رہا ہوں کوئی نپال سے مجھے دیکھ رہی ہے کوئی ریڈ کلر کی چننی اس نے ڈالی ہے یا کوئی ریڈ کلر کا ہلکا پنگ کلر کا سون ڈالا ہے کوئی مجھے نپال سے کوئی انڈیا سے مجھے دیکھ رہا ہے اور اسی سمیں دیکھ رہا ہوں اس کے ایک سائیڈ میں اسے میں کچھ پرابلمس ہے اور ادھر کوئی ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کچھ کھلا دیا پلا دیا گیا ہے اور کوئی جادو اٹھونے کی پرابلم اس کو محسوس ہو رہی ہے ابھی اسی سمیں میں کہا رہا ہوں وہ اوئل لو اور اسی سمیں اوئل ایسے پکڑ کے اپنے ہاتھ پر لگا کر اپنے سیر پر لگاؤں اور اسی سمیں پر مشور آپ کو ازاد کرے شمسی ناصری کے نام میں ازاد ہو جاؤ شمسی ناصری کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کسی کے گھر میں کوٹ کیس کوئی لڑائی چھکڑا کا کیس ہے کوئی چوری کا کیس آپ کے اوپر پڑ گیا ہے یا پھر کوئی ایسا کوئی چیک کلیر نہیں ہو رہا اور جیسے کوئی چیک کا کیس آپ کے اوپر ڈل گیا ہے اور آپ بڑی ٹینشن میں ہو پر مشور کا آتما ایسے لوگوں کو ازاد کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا نام جی آر ایس پی بی ایس کیس ہے اور اسی سمیں پر مشور میں پناتھنے کرتا ہوں میرے پتا ان لوگوں کو پویتر آتما جی تو ازاد کری شمصی کا نام اور اسی سمیں یہ کورٹ کے سیاست آزاد ہونے پائیں پہر آنے پائیں شمصی ناصری کا نام میرے پتا پر مشور ان کی زندگیوں میں پھر سے وہ شانتی آنے پائیں جو شیطان ان کی شانتی کو بھن کر رہا ہے اس ہی سمیں جائے پہر شمصی ناصری کا نام اور اسی سمیں پویتر آتما آزاد کر آزاد کری شمصی کا نام میں دیکھ رہا ہوں کوئی چھتیز گار اوڑی سا سے مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کو کوئی بلڈ میں انفیکشن ہے کوئی مجھے فوراں سے بھی دیکھ رہا ہے بلڈ میں انفیکشن ہے بلڈ یورین میں کوئی پرابلم ہو گیا یا پھر کوئی کینسر ہو گیا آپ کو اپنے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی اسی سے میں آزاد ہو رہا ہے پتہ شمسی ناصری کے نام میں پرمیشہ رہا ہے سے لوگوں کو میں پرانتھنا میں دیکھتا ہوں کہ اسی سے میں آزاد ہو جائیں شمسی ناصری کے نام میں آزاد ہو جائیں شمسی ناصری کے نام میں ازاد ہو جائیں شمسی کا نام ہے کوئی بہن بڑا رو رہی ہے مطلب اپنے بچوں کے لیے کہ اس کے بچے سارا دن مطلب کی کوئی روتا رہتا ہے وہ اپنے گال پر تھپڑا مارتا رہتا ہے میں ایسے کسی پاگل بچے کو دیکھ رہا ہوں میں ایسے دیکھ رہا ہوں کچھ پرابلم ہو رہی ہے آپ کی فیملی میں کہ آپ کا بچہ خود باتیں کرتا رہتا ہے کوئی نوں کوئی پرابلم ہے پھر کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سنڈے آپ کے لیے لے ہیڈ پریئر ہے آپ آ سکتے ہیں آپ آئیں یہاں پر اور ایک بار آپ کے سر پہ بچے کے ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کی جورت ہے مجھے میں ایسے کسی کو دیکھ رہا ہوں پویتر آتمہ مجھے بول رہا ہے کوئی رادی کا میں ایسے دیکھ رہا ہوں آتمہ میں کوئی فیملی میں کوئی بچہ ہے آپ کو ایسے پریئر کرنے کی جورت ہے پویتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں برمشو ہے اسی سمیں ان کو ازاد کری شمسی ناصری کے نام میں میں اور اسی سمیں پویتر آتمہ بلیسنگ دیشو کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی جھار کھن سے مجھے پشپا اور نوتن میں ایسے دیکھ رہا ہوں آنیتا آپ کو کوئی ایسے سکن انرجی ہو گیا کوئی شادی کا پرابلم ہے کسی کے گھر میں میں خاص کر پی جی این ایس نام والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں شادی کا پرابلم میں کوئی نہیں ہو رہا ہے پویتر آتمہ گوڑ نیوز دیرہا آپ کوئی شمسی ناصری کا نام میں اور اسی سمیں بلیسنگ ملے میں دیکھ رہا ہوں کوئی بہنیں اور وہ بار بار کوئی لڑکا ہے الگ لگ جگہیں پر آپ جیسے یو پی میں کوئی ہریانے میں وہ کہا رہا کہ میری سکن جو ہے خراب ہوتی جاری ہے مطلب ہے کہ آپ کے کوئی سکن کی آپ کو بہت زیادہ لڑجی ہو رہی ہے فیس پر آپ کو بہت پرابلم ہو رہی ہے اب اسی سمیں آپ کو چندہ نہیں کرنا نراش نہیں ہونا آپ کو وشوان سے تو انوینٹنگ موٹر اپنے موں پر ایسے ڈالنا ہے آپ کو اور پویتر آتمہ جی میں اپنا تھنا کرتا ہوں پتا پرمشور ازاد کری شمسی ناصری کا نام میں ایک بڑی گوڑ نیوز انہیں ملنے پائیں شمسی کا نام میں آسیشیں سورگ سے ریلیز ہونے پائیں شمسی کا نام میں پویتر آتمہ تو چھو اور ازاد کری شمسی کا نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی سکھ وندر ترے پاس بچہ نہیں ہے پرمشور تجھے دینے کے لئے جا رہا ہے جوتی ترے پاس کہا ہے کہ کوئی نوکری نہیں ہے کوئی جوب نہیں ہے پرمشور دینے کے لئے جا رہا ہے میں کہا رہا ہوں پروین ترے بزنس کو پرمشور کھول رہا ہے میں جن لوگوں کے آتمہ میں نام دیکھ رہا ہوں پرمشور انہیں بلیس کرے گا یسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ عشیرواد ہے آپ کے لئے آپ کے لئے پروفیٹ کا شروعات ہے پویٹر آتمہ جو مجھے دکھا رہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ رمن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی پرابلمز تھی فائننس میں اور کوئی کونٹ کے چیریوں میں آپ آزاد ہو رہے ہیں آپ آشیش کو دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لکی تو گھر بنائے گا میں آتمہ میں دیکھ رہا ہوں کسی سمیں سمرن جیت میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے آپ کے گھروں میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں جو بکی بک گئی ہیں جو کچھ کھو گیا ہے مدلگ کسی بیچنا پڑ گیا ہے میں ایسے دیکھ رہا ہوں آپ کو واپس پرمیشور دیلانا چاہتا ہے اپ کو ایسی سمیں دیکھ رہا ہوں دھرمیندر پروپرٹی بڑے گی تری đãیش وardedهکے نام میں میں ایسے دیکھ رہا ہوں ایک پاسٹر ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا بچہ نہیں ہے اس کے پاس بچہ نہیں ہے آپ کی پتنی کو بچہ دینا چاہتا ہے پرمیشور کوئی مجھے دیکھ رہا ہے پاسٹر ویڈیانے سے میں آتما میں دیکھ رہا ہوں اور اس وقت میں کوئی ان کی وائف کو کچھ انفیکشن ہو گیا اس وقت میں ختم ہو رہا ہے پار جائے شمسی ناصری پار جائے شمسی کے نام میں میں اسے دیکھ رہا ہوں اس وقت کوئی بہن ہے پینکی اور وہ بیٹا مانگ رہی ہے پرمشورت بلیسنگ دے شمسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں کوئی پونہ سے بہن میں دیکھ رہی ہے مہار譚 سے اس وقت سوٹی راستے کھو رہا ہے لوگوں کے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے وہاں سے اور اسی سمیں کوئی فائننس میں جوب میں کوئی پرابلم ہو رہی تھی لیکن پویتر آتما نے دکھایا کہ تین ہفتے آپ نے کرے اس طریقے سے پریر کرنی ہے جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو آپ کے گھر میں نئی کار کے ساتھ بلیسنگ مرلی ہے شمسی کا نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اپنے انوینٹنگ واتر آئیل اٹھاؤ اور اسی سمیں ایسے پکڑو اسی سمیں پر مہتر آتما آپ کو چھوئے اور آشیرواد دیا جی شمسی کے نام میں پویتر آتما جی میں پراتھ نہ کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جن لوگوں نے پویتر آتما جی آج اس سمیں پرمیشور انوینٹنگ واتر آئیل پکڑا ہے پویتر آتما ان کے گھروں میں آج سے بزنس کھلیں آسیشیں کھلیں اور اسی سمیں آزاد ہو جائیں شمسی کا نام میں جو بھی کوئی بیمار ہے اب اسی سمیں لگائیں اور اسی سمیں آزاد ہو جائیں آپ وشواص کریں نوینٹنگ واتر کو آپ کو پینے اسی سمیں میں آپ کی اور ہاتھ کر کے نوینٹنگ واتر ڈال رہا ہوں جن کو وشواص ہے آپ آزاد ہوں گی اب اسی سمیں پویتر آتما جی میں اپناتھ نہ کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور وہ کالا پیلیا باہر جائے شگر باہر جائے اسی سمیں پویتر آتما جی وہ ایچائیوی کی پرابلم باہر جائے سروائیکل باہر جائے اسی سمیں گھٹنا کا درد باہر جائے ٹانگو کا درد باہر جائے سکن الرجی جائے اسی سمیں کالا پیلیا کیا سروائیکل مائنگرین کمر کا دلت ریڈ کی ہڈیوں میں سے پرابلم گلٹیاں گانٹھیں باہر شمسی ناصری کا نام میں آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے کالا موتیاں چٹا موتیاں باہر جائے جن بچوں کی شادیہ نہیں ہو رہی ہونے پائیں شمسی کا نام میں اور اسی سمیں کر جائے کہ شراب ٹوٹ جائے گورمنٹ جوب کی آسیش جنہوں نے فارم بھرا پویتراتمہ جی بلسنگ آنے پائیں شمسی کا نام میں اور پویتراتمہ اس سمیں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے پربو میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر پناتنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ پویتراتمہ یوپی سے بیہار سے آسٹیلیا سے جو ہماری برانچوں سے دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ جن کے گھروں میں آسیشیں سورگ سے ریلیز ہونے پائیں جو ویسٹ بنگال سے کولکٹا سے چھتیس گڑوڑی ساتھ جارکھن سے پویتراتمہ دلی سے فرید آباد سے ہریانہ سے کرنال پانی پت سے اس سمیں پویتراتمہ یمنا نگر سے میرے پربو نرینگر سے اس سمیں پویتراتمہ جو لوگ پوٹا صاحب سے اس سمیں پویتراتمہ میرے پتا پر میشو جلندر سے چنڈی گھر سے جو دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ بٹالے سے کرداز پور سے پویتراتمہ ان کے اوپر فائننس کی آسیش کو کھولتا ہوں اس سمسی ناصری کا نام آپ کی فائننس بڑے گا اس سمسی کے نام اسٹینٹوں کا دسٹک کا نام نہیں بھی لے پائے ان سب کو میں بلیس کرتا ہوں اس سمسی کے نام میں آمین اگر آپ وشواس کر رہے ہیں آپ بلیس ہوں گے آپ کو وشواس کرنا ہے کہ ہاں پویتراتمہ میری زندگی میں کام کرے گا میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے آسیشیں کھول رہی ہیں آپ کو وشواس کرنا ہے کہ پویتراتمہ کام کرے میں ایک وچن پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے بلیسنگ دے دوسرا شمویل میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے شمویل کے اندر کہ یہاں چھے کے اٹھارہ اور انیس جن پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا جب دعود ہومبلی اور میلبلی چڑھا چکا تھا اس نے سیناؤ کے یحوہ کے نام سے پرجہ کو آشربات دیا آپ کتنے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب دعود نے پراتھنا کیا جب دعود نے وچن کو پڑھا دعود نے اس کے بعد کہ اپنے لوگوں کو آشربات دیا یہاں پر دیکھ رہے ہیں یحوہ کے نام سے پرجہ کو آشربات دیا آپ کو بتائے جب میں پرچن کا پرچار کرتا ہوں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں پروفٹ جی نام کیوں لیتے ہیں ایسے لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہا ہے کہ یہ آشربات ہے میری بھوشہ وانی میں جو آشربات پویتر آتما نے آپ کو دیئے وہ آپ کو لگ گیا ہے کوئی مائی کا لال آپ کے آشربات کو چھن نہیں سکتا پویتر آتما آپ کو بلیسنگ دیر آپ کو اپنے اندر کونفیڈنس رکھنا آج پویتر آتما آپ کو آشیز دے گا اور اسی کے انیس میں دیکھو کیا لکھا یہاں پر لکھا کہا ہے داؤد نے پناتنا کرنے کے بعد کہا ہے کہ سمست اسرائیلی بھیڑ کے لوگوں کو ایک ایک روٹی ایک ایک ٹکڑا ماس اور کسمیس کے ایک ایک ٹکیاں بٹوا دی تب پر جا کے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے پتہ ہے کہا ہے اس کے بعد کہا ہے اس نے ایک دن نشجت کیا تھا اور اس نے لوگوں کو ایک ایک روٹیاں ٹکڑے کہا ہے کہ اور کسمیس کہا ہے کہ بٹوا دیا ٹکیا سب کو الگ الگ چیزیں بنوائی اس نے اور بٹوا دیا کہا ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو آشیرواد ملے کیونکہ یاجک کے ہاتھ میں کہا ہے آشیرواد ہوتا ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے کہا ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے کہا ہے یہ آشیرواد کا مہینہ ہے اس سنڈے جو میں کہا ہوں اس مہینے کے اندر جو سنڈے آپ اگر مس کرتے ہیں تو اپنی آشیرواد کو مس کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے خاص کر بول رہا ہوں کہ پویترانتما نے مجھے کہا کہ مجھے نو لوگ اور بارہ لوگ چاہیے جو ایک گھنٹہ بارہ سے ایک میرے لئے پراتھنا کریں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں پرمیشور آپ کو بہت آشیر دے کیونکہ میں دن رات آپ کے لئے دعا کرتا ہوں میں بھی چھاہتا ہوں کہ میرے لئے دعا کی جائے کیونکہ مجھے بھی پرمیشور سے آشیر کی جھڑتا ہے اگر آپ میرے لئے دعا کریں گے پویترانتما آشیز دے گا میں بتا رہا تھا کہ میرے چرچ سے ایک لڑکا آیا میرے گھر پر الیکٹریشن وہ ٹھیک کرنے کے لئے میں نے اسے پوچھا میں نے کہا یہاں کیوں کھڑا ہے میں نے کہا کہاں سے آیا ہے تو وہ بول رہا تھا کہ میں نے بجلی ٹھیک کرنی ہے آپ کی میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں لیکن میں اسے پوچھ رہا تھا میں نے کہا میرے لئے پراتھنا کرتا ہے کہہ رہا کہ یہاں کیا یاد کہو میرے لئے پراتھنا نہیں کرتا ہے تو میرے کو بڑا دکھ ہو رہا تھا شاید میرے لئے پروفٹ بجندرけて مجھے کوئی ملتے نہیں پراتھنا نہیں کرتے لیکن کہتا ہے جس دین میں نے live سنا آپ کے لئے کہ آپ نے کہا کہ مرے لئے 20% لوگ پراتھنا کرتے ہیں میرے لئے پراتھنا کرو پرمیشن نئے کہا کہ تیرے لوگ پراتھنا کریں تو کہتا ہوں اس دن سے میں نے پراتھنا کرنا شروع کیا کہتا مجھے سر پہ ہاتھ رکھوانے کی جورت نہیں پڑا کہرہ میری بابا سیر بھاگی ہے آپ کو وشواس ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ میرے لئے دعا کر رہے ہیں تو پویتر آتما آپ کے لئے ایک انجل پروائیڈ کر رہا ہے